انتظامیاں فیل ہو چکی ہے عوام مہنگائے کی چکی میں پیس رہے ہیں حکومت اربو روپے وصول تو کر لیتی ہے لیکن پیسے جاتے کہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں ٹھیکے داروں کو ادایگیاں نہ کرنے کے خلاف کیس کی سامات سامات کے دوران جسٹس امیر بھٹی کے جانب سے ریمارکس دیا گئے فینانس سیکٹری پنجاب کو پندرہ روز میں تمام ٹھیکے داروں کو ادایگیاں کرنے کا حکم بھی جاری کیا اسی پر مزید جانیں گے نوماندہ لاہور نے اس محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائے گا جسٹس امیر بھٹی کے جانب سے مزید کیا ریمارکس دیا گئے بلکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی اس وقت حکومت پر برس پڑے جب آج دوبارہ ان کے سامنے ایک معاملہ آیا کہ حکومت کے تعمیراتی کام مکمل کرنے کے باوجود ٹھیکے داروں کو ادایگیاں نہیں ہوئی جس پر جسٹس محمد عبیر بھٹی نے حکومت پر سخت بھرمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیئے کہ حکومت کی جانب سے غیر ملکی سربراہان کو یہاں پر بلائے جاتا ہے ان سے اربور پر لیے جاتے ہیں لیکن یہ اربور پر جاتے کہاں ہیں ڈالر کا ریٹ اوپر آنے نیچے جانے کے بجائے اوپر آ رہا ہے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ پیٹرول کی قیمتوں میں ٹیکس لگا کر اضافہ کیا جا رہا ہے لیکن اس حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی جسٹس امیر بھٹی نے یہ بھی کہا کہ ایکزیکٹی اپنے معاملات میں فیل ہو چکی ہے اور تمام جو اقدامات ہیں ان کا سارا جو بوجھ ہے وہ عوام برداشت کر رہی ہے جسٹس امیر بھٹی نے سخت ریمارکس دیئے اور یہ بھی کہا کہ حکومت نام کی یہاں پر کوئی چیز نہیں نظر آتی تمام آفیسر ناکام ہیں کوئی اپنا کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے تمام تر جو بوجھ ہے وہ عدالتوں کو برداشت کرنا پڑھا ہے عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ اب جو صورتحال اب بن چکی ہے یہ پچھلی حکومت میں نہیں تھی اور نہ ہی اتنی غیر یقینی صورتحال تھی جو صورتحال اب بن چکی ہے کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو کہ ان سارے معاملات کو دیکھ سکے دورانے سمات فینانس سیکرٹری پنجاب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ جو تیہ شدہ حداف تھے ٹیکس حاصل کرنے کے وہ یہ حکومت پورے نہیں کر سکی جس کی وجہ سے پنجاب میں سو ارب روپے کا شارٹ فال ہے اس موقعے پر فینانس سیکرٹری پنجاب نے یہ بھی کہا کہ ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن پروسیجر میں کچھ افسران کی ناہلیا ہے جس کی وجہ سے ٹھیکے داروں کو پریشانی کا سرابنہ کرنا پڑتا ہے جسٹس امیر بھٹی نے کہا یہ تو پھر سیدھا سیدھا حکومت شہری ٹھیکے داروں سے فراڈ کر رہی ہے پہلے ان سے سڑکیں بنواتی ہے اور بعد میں ان کے چیک باؤنس ہو جاتے ہیں یہ تو فراڈ کے زمرے میں آتا ہے اور اس معاملے کو حکومت کو خود دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اتنی محنت سے کام کیا ان کو ادائیہ دینے میں کیوں تخیر ہو رہی ہے فینانس سیکرٹری پنجاب نے کہا کہ ہمیں کچھ محلت دے دیں ہم عدالتی حکم پر منوان عمل کروائیں گے لیکن جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ آپ محلت جتنی چاہیے لے لیں لیکن یہ روز کا وطیرہ بن چکا ہے سارے معاملات لاہور ہائی کورڈ میں آ رہے ہیں ہر روز پان سے دس کس ایسے آتے ہیں جس میں فینانس سیکرٹری کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے پیسوں کی ادائیگی نہیں کی اگر ڈسٹریک اکاؤنٹ افیسر درست کام نہیں کر رہا تو آپ کا ان کے حلاف کاروائی کرنی چاہیے جسٹس امیر بھٹی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایسی بھی اطلاعات ہے کہ جو ڈسٹریک اکاؤنٹ افیسر اس وقت پیسے جاری کرتا ہے جب اس کو کمیشن دی جاتی ہے ورنہ دوسرے ٹھیکے دار چکر پہ چکر لگاتے رہتے ہیں اس موقع پر جسی سمیر بھٹی نے پجاب حکومت پر سخت بھرمی کا اظہار کیا چیف سیکرٹری پنجاب پر سخت بھرمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم ایک بجے آج چیف سیکرٹری کو بلا لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہی چلنے ہیں یہ معاملات درست ہونے ہیں دوران سمار فنانس سیکرٹری نے کہا کہ میں عدالت کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جتنے بھی ٹھیک اداروں کی ادائیگیاں ہیں ان کو جلد اجلد ادا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور کریں گے بھی ہمیں کچھ محلت دی جائے جس پر عدالت نے پندرہ روز کی محلت دیتے ہوئے فنانس سیکرٹری پنجاب کو تمام ٹھیک اداروں کو قانون کے مطابق ادائیگیاں کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ چیف سیکرٹری پنجاب کہ ہر ادارے میں ایک ایسا فوکل پرسن مقرر کرے جو عدالتی حکم پر منوان عمل کروائے فانانس سیکرٹری پنجاب کو پندرہ روز میں تمام ٹھیک اداروں کو ادائیگیاں کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا محمد اشفر